نیٹ ورک مارکٹنگ، ڈیریکٹ سیلنگ یا ایم ایل ایم اس انڈسٹری میں اتنے سارے لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں؟ آج ایک ایک کر کے پرد اتاریں گے بہت ساری چیزوں کی لیکن آپ کو پورا وشواس دلا رہا ہوں پوری پوزیٹیو انرجی کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ویڈیو میں نے بنائی ہے تاکہ آپ لوگ فیلیر سے بچ جائیں دیکھو بھائی ہر انسان اپنا جیون چلانے کے لیے دیوالی پہ اپنے پریوار کو کچھ نہ کچھ اچھا دینے کے لیے کام کر رہا ہے اب کوئی بھی انسان فیل ہونے کے لیے تو کودتا نہیں کسی بھی چیز میں ہر انسان چاہتا ہے بھائی میں جان لگا ہوں اور بھارتی ہیں تو جینیورنی بہنت کرتے ہیں لیکن فیلیر اس سے بچنا ہے اب میری بات بہت دھیان سے سنیے گا میں ایک ایک کر کے آپ کو بہت سارے سٹیپس دینے والا ہوں اور پھر اس کے بعد کچھ بہت ایمپورٹنٹ انفارمیشن آپ کو دوں گا اسی لیے یہ ویڈیو انٹر دیکھنا بہت کرٹیکل ہے آپ کے لیے تو سب سے پہلی چیز سب سے پہلا کارن مانی 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 لٹرلی یہی ہے آپ نے بہت بار ایکسپیرینس کیا ہوگا نیٹ وک مارکٹنگ ڈریک سیلنگ یا ایم 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 کے بہت سارے جو لارڈ سکیل ایوینٹس ہوتے ہیں ان ایوینٹس میں سب سے پہلے سٹیج پہ چڑھکے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور پیسہ دکھایا جاتا ہے میں نے تو بہت ساری ریلز دیکھی ہیں شورٹس دیکھی ہیں جہاں پہ لوگ بنگلا گاڑی گھر کوئی کہہ رہا ہے بھائیا ہمارے گھر پہ ہیلی پیڈ بن گیا کوئی کہہ رہا ہے دیکھو میں کتنا بڑا کرونپتی بن گیا وغیرہ وغیرہ بائی دو بے اس اندسٹری میں بہت سارے ایسے جینیوین لوگ ہیں جنہوں نے جینیوینلی پیسہ بنایا ہے اور وہ لوگ ایسے اپنی ویلتھ نہیں فیکتے رہتے ہیں ادھر ادھر آپ ان سے ملو گئے بڑے نارمل سا لوگ دیکھیں گے آپ کو وہ لوجیکل بات کریں گے آپ سے بیٹھ کر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایسی باتیں نہیں کریں گے دیکھو میرے جیو سے نوٹ نکل رہے ہیں دیکھو میری بڑی گاڑی دیکھو میرا بڑا گھر they will not talk to you like that اور اس لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں ہے اگر کوئی آپ کو صرف یہ آ کر بتائے کہ دوست یہ وہ انڈسٹری ہے جس میں تم کروڑ پتی بن جاؤ گے یہ وہ انڈسٹری ہے جس میں تم مطلب تمہارے پریوار کا کی کائیا پہ لٹ ہو جائے گی اس انسان کے ساتھ کبھی مت جڑنا سمجھ جانا کہ وہ انسان لیڈر بننے لائک تو ہے نہیں تو جو انسان لیڈر بننے لائک نہیں ہے اس کے ساتھ جڑ کے کیا فائدہ بھائی میں ماندو آج اپنی کمپری میں جو میں اپنی کمپری چلاتا ہوں اگر میں وہاں پہ کسی کو ہائر کروں گا یہ بول کے ہائر کروں گا کہ تم کروڑ پتی بن جاؤ گے ارے مجھے کیا پتا کہ تم کروڑ پتی بن جاؤ گے کوئی بھی انسان جب آپ کو ایسے بولے گا اس کے ساتھ مت جڑنا آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑو جو آپ کو یہ بتائیں کہ دوست یہ ایک سسٹم ہے یہ ایک طریقہ ہے ایک پروسس ہے جہاں پہ آپ کو اچھے پروکٹس دیکھنے ہوتے ہیں آپ کو اپنے نیٹ ورک میں ڈیمانڈ دیکھنی ہوتی ہے آپ کو کچھ سکلز بیلڈ کرنی ہوتی ہے آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے اس کے بعد کہیں جا کے سال لگتے ہیں بھائیہ دو سال تین سال پانچ سال پھر کہیں جا کے آپ کی قسمت کا شاید دروازہ کھلتا ہے as you rise up in the entire chain اور جو آپ کو سچائی سے یہ بھی بتائیں کہ بیٹا نیچے کے نیچے رہ گئے نا ایک دم bottom پہ کچھ نہیں بنا پاؤ گے یہ بھی سچائیے تو صرف پیسے کے لیے اس industry میں مد آنا that's number one ٹھیک ہے اب number one کا ایک اور part ہے اور یہ ہے trust وشواس دیکھو بھائی پیسے کے ساتھ ایک بہت important چیز جڑی ہوتی ہے وشواس ایسا میں نے اس لیے کہا کیونکہ بہت سارے لوگ نے ایک دم جوش میں آتے ہیں code pen pen کے آتے ہیں وہ plan سمجھاتے ہیں پھر تو اتنا کام کر لیے نہیں سب سے پہلے آپ کو self assess کرنا ہے اپنے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے تھے پہلے اپنی بیماری خود پکڑو اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کو zero سے 10 کے بیچ میں number 2 اس بات پہ کہ کیا کتنے لوگ کیا بھی نہیں کتنے لوگ آپ پر وشواس کرتے ہیں کتنے لوگوں کی سچ مچ آپ نے سیوہ کریے کتنی سنگت آپ کے بارے میں بڑے اچھے شبت بولتی ہے جیسے آج میں گرف سے کہتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے MBA پلس کے courses خریدے ہیں اور آج گرف سے کہتے ہیں کہ پاریت وش سر بہت بہت دھنے بات تھا ہے کیسے so much بائی دیوے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہمارے MBA پلس میں ہم ایک روپے کی paid advertising نہیں کرتے اور اس کے باوجود ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے سارے کے سارے courses خرید لیتے ہیں میں course publish کرتا ہوں publish کرتے ہی وہ انسان خرید لیتے ہیں کیوں کیونکہ ہم نے وشواس بنایا ہے ہم نے سمان پایا ہے اپنی community سے اپنی سنگت کی سیوہ کریے آپ نے کہا کہ آپ تو سیدھا بیٹھنے چلے گئے sale 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 کیوں کیونکہ apply نے بولا ہے sale downline کو سکھاؤ sale sale کے objections sales کے یہ sales کی training sales رک جاؤ سب سے پہلے یہ اپنے آپ سے question کرو کی کتنی سنگت میرے پر وشواس کرتی ہے اور آپ نے آج تک جیون میں ایسا کیا کام کیا ہے اپنے گاؤں کے لیے اپنے پریوار کے لیے لیچسے اپنے شہر کے لیے اپنی تحصیل کے لیے اپنی district کے لیے جس کے قرارن لوگ آپ پر وشواس کریں example دیتا ہوں آپ کو آج سے کچھ سمجھ پہلے آپ نے آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی کہ بیہار میں ایک ایک انسان نے literally ایک گھاٹ کے پاس گنگا کے ایک گھاٹ کے پاس پڑھانا شروع کر دیا بچوں کو free میں UPSC کی training دے رہے ہیں وہ وہاں پہ وہ بڑے بڑے coaching centers کی طرح لاکھوں روپے کی فیس نہیں لے رہے بڑی بڑی ویڈیوز نہیں بنا رہے وہ آرام سے اپنا کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا جب خان سر نے اپنی شروعات کی تھی چھوٹے چھوٹے دام پہ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا popular ہو گئے famous ہو گئے ہاں آج شاہے وہ چھوٹے دام پہ نہیں پڑھا رہے لیکن ایسا کیا تو نا so the fact is very very simple آپ نے ایسا کیا کیا جس کے قرن سنگت آپ پر وشواس کرے آپ نے ایسا کیا کیے کیا آپ نے کسی پاس کے اسپطال میں جا کے سیوہ کی کیا آپ نے کسی سکول میں پڑھایا کیا آپ نے اپنی سنگت میں کچھ ایسی value add کی بینہ اپنے سوارتھ کے تب تو جا کے سنگت آپ پر وشواس کرے گی ارے جب آپ اپنی شروعات کرو گے تب لوگ اپنے آپ جڑیں گے آپ سے وہ بولیں گے اس بچے نے بہت محنت کی بہت سیوہ کی چلو آج یہ کچھ اپنا شروع کر رہے try تو کرتے ہیں at least trial تو لیتے ہیں at least تب لوگ آپ سے جڑیں گے لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں and that is why you keep losing every time آپ ہر بار ہاریں گے اب آتے ہیں point number 2 پہ sales versus teaching یہ بڑا simple سا point ہے کیا آپ بیچتے ہی رہتے ہیں یا آپ genuinely جب جس کے پاس جاتے ہیں اس کو پڑھاتے ہیں دیکھو ایک شکشک اور ایک salesman میں بہت فرق ہوتا ہے ہر ایک انسان جو کہ sales کرنے جا رہا ہے network marketing میں وہ ہمیشہ ہارے گا ہر ایک انسان جو ایک شکشک کی طرح پڑھانے جا رہا ہے سمجھانے جا رہا ہے کوئی doubt clear کرنے جا رہا ہے وہ ہمیشہ جیتے گا اس کو sales objections اس کو اس سب کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ایک شکشک جو ہوتا ہے وہ ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھاتا ہے اپنے student کو آپ اپنے لوگوں کو صرف یہ نہیں سمجھو گے ابھے تُو میری applyne ہے یا تُو میری downline ہے ایسی بھاشا کا استعمال کر رہا ہوں آپ بولوگے بیٹا اگلے تین مہینے تک میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا میں genuinely تجھ کو سمجھاؤں گا میں نے کیسے growth achieve کی ہے اور میں اپنے leaders تک تجھے لے کر جاؤں گا انہوں نے کیسے growth achieve کی ہے تاکہ تُو genuinely سمجھ پائے تین مہینے میں تیار ہو جائے and then you start working then you go in the field تُو تب field agent بن جائے ہمارا ایک دم strong got it تو بہت ضروری ہے کہ آپ sales نہ کریں آپ پڑھائیں اس میں بہت major difference ہے بہت ہی زیادہ major difference ہے پڑھانا ہوتی ہے سیوہ sales نہیں ہوتی trust me نہیں ہوتی یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کیونکہ پڑھانے پہ کوئی target نہیں لگا ہوتا sales پہ target لگا ہوتا ہے نمبر تین اس کو کہتے ہیں information arbitrage information arbitrage کا مطلب بہت سمپل ہے دیکھو بھائی آپ کی up line میں ایسے لوگ ہیں جو کروڑو روپے بنا رہے ہیں اب ان کو کچھ تو ایسا پتا ہے جو آپ کو نہیں پتا چونکہ اگر آپ کو بھی پتا ہوتا اور آپ کے پاس بھی وہ skills ہوتی ہیں آپ بھی کروڑو بھی بنا رہے ہوتے ہیں آپ بھی وہیں اوپر بیٹھے ہوتے ہیں information arbitrage آج اس دنیا کا سب سے بڑا wealth creator ہے آپ کے پاس کچھ ایسی information ہے جو میرے فائدے کی ہے آپ مجھ سے پیسہ لیں گے وہ information دینے کا ویسے ہی میرے پاس کچھ ایسی information ہے جو آپ کے فائدے کی ہے میں آپ کو وہ information دینے کا پیسہ لوں گا that is how wealth is made it is as simple as that لیکن آپ لوگ یہ بات سمجھتے ہی نہیں network marketing industry میں آپ کو تو لگتا ہے بس اتنا سا کام ہے ارے بھئیہ کیا کرنا ہے پہلے جوڑنی ہے اپنے اندر line ٹھیک ہے اپنے اندر لوگوں کو جوڑنا ہے پھر لوگوں کو جوڑ کے ان سے مال بکوانا ہے اتنا سا تو کام ہے passive income بنتی جائے گی پورے given income آتی جائے گی نہیں آتی that's the whole point in fact آپ کو یہ بتا دوں آج تک کسی نے راز نہیں کھولا ہوگا mathematically یہ proven ہے اگر آپ کی down line 30 level سے 30 level سے نیچے چلی جائے گی پیسہ نہیں بنائے گی وہ down line یہ mathematically proven ہے چونکہ وہ down line اتنی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے it becomes so large it becomes so large کہ آپ پیسہ نہیں بنا سکتے ہو پھر اس میں لیکن generally یہی سکھایا جاتا ہے down line کتنی بھی بڑی ہو سکتی ہے ان پر جتنی بڑی اتنا اچھا اتنے لوگ بیچ رہے ہیں اتنے لوگ نہیں بیچ رہے ہیں it doesn't work like that آدھے زیادہ وہ نٹھلے بیٹھے ہیں بچارے سوچے جا رہے ہیں جو لوگ بیچ پا رہے ہیں ان کے پاس information کا access ہے تو information arbitrage آپ کیسے complete کریں گے یہ میں نے بہت incredibly سمجھایا ہے اپنے course میں آپ کو دوں گا وہ course بہت کام کا ہے آپ کے لیے phenomenal طریقے سے سمجھایا ہے کیونکہ جو information arbitrage سمجھ گیا وہ انسان literally میں مزاق نہیں کر رہا ہوں وہ انسان literally گھر پر بیٹھ کر پیسہ بنا سکتا ہے گھر پر بیٹھ کر پیسہ بنا سکتا ہے کام تو کرنا ہوگا لیکن گھر پر بیٹھ کر it is not a joke آگے بڑے number 4 retention versus acquisition اب بہت سارے لوگوں کو network marketing میں ایک ہی چیز سکھایا جاتی ہے acquisition acquisition مطلب customer جوڑو customer جوڑو customer جوڑو customer جوڑو customer جوڑو down line down line down line down line آپ لے لے کے ڈھول پیٹتے ہو down line down line نہیں آپ کو retention پہ دھیان دینا ہے میری جو down line بن چکی ہے میں اس کو retain کر پا رہا ہوں آپ لوگوں کی سب سے بڑی problem جب بھی آپ لوگ مجھے share کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں پاری تو سار team ہمارے ٹکٹی نہیں ہے team perform کرتی نہیں ہے کیوں ٹکے گی آپ نے ایسے کون سے پہاڑ توڑ دیا ان کے لئے literally پوچھ رہا ہوں آپ سے اور تھوڑا گصے میں پوچھ رہا ہوں میں teacher ہوں نا شکشک ہوں ایسے یہ بڑھاتا ہوں تب ہی میرے learners جو ہیں MBA plus کے genuine کی اپنا business بڑھا جاتے ہیں چونکہ جب میں ڈانٹتا ہوں تو سمجھ آتے ہیں پھر ان کو پھر وہ action لیتے ہیں تھوڑے زدی ہے نا چھلیے تو آپ کیا کر رہے ہو آپ صرف down line کو acquire کرتے جا رہے ہو میں نے کہا ہے نا آپ کو جب 30 level سے نیچے ہو جائے گی نا آپ پیسہ نہیں بنا پاؤ گے تو acquisition پہ نہیں آپ retention پہ دھیان دو آپ کے پاس 50-100 ایسے لوگ ہوں جو genuine دھرندر ہوں جو کام کرنے والے ہوں ہزار ایسے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر کے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا joining کراتے رہو joining کراتے رہو joining کراتے رہو joining کراتے رہو آرے نہیں کراتے رہو retention بڑھاتے رہو retention plano retention retention کا مطلب انسان ٹکے آپ کے ساتھ آپ تاٹا کا نمک بھی کھاتے ہو آپ تاٹا کی ایسے تھوڑا آپ دروازہ تھوڑا سپیم کال سوڑا آتی ہیں سپیم میسیجے سوڑا بھیجتے ہیں that's the point جلی کوئی دماغ کی باتتی باقی کورس میں جلا دوں گا don't worry about it نمبر پانچ ریال لیڈرشپ میں یہاں پہ صرف لیڈرشپ بھی لے سکتا ہوں میں نے لکھا ہے ریال لیڈرشپ پھر سے بول دوں ریال لیڈرشپ اصلی لیڈرشپ دیکھو ایک بات سمجھ جاؤ کوئی انسان جب بہت چمک نمک کے ساتھ آپ کے سامنے آئے نا آپ اتنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی انسان نقدم کوٹ پہن پہن کے بڑی فینسی سی گاڑی سے اتر کے آپ کے سامنے آئے تو ہاتھ جھوڑ دینا اس کو پیار سے چائے پانی پلانا اور بولنا پربو جی آپ بہت بڑے انسان ہیں ہم شاید آپ کے ساتھ کام نہیں کر بائیں گے آپ کو یاد ہے کبھی آپ کے بڑے بڑوں نے آپ کو ہمیشہ ایک اڈوائیز ہی تھی کہ بیٹھا جب بھی اپنے دوستی کسی کے ساتھ کرنا تو ایسے دوستی کسی کے ساتھ کرنا جو اپنے ٹائپ کے ہو بہت امیر انسان سے کبھی دوستی کر لوگے تو پھر بہت میجر ڈیفرنس کریٹ ہو جائے گا تمہیں ہمیشہ نیچے ہی دیکھے گا لیکن دنیا آپ کو کیا کہتی ہے آپ کو موٹیویشن آج کا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو ایسی ایسی لائنیں بھی سنی ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسی بھیڑ کا اگر پارٹ ہو جاؤ جہاں پہ بہت سارے امیر لوگ ہیں تو وہ دھکا دے دے کہ تمہیں بھی امیر بنا دیں گے ابہ نہیں بنا دیں گے ایک امیر آپ کو امیر بنانے کے لئے نہیں بیٹھا ہوتا ایک امیر آپ سے پیسہ کمانے کے لئے بیٹھا ہوتا ہے اگر امیر آپ کو امیر بنا رہا ہوتا تو آج لائن لگی ہوتی کم سے کم ایک لاکھ لوگوں کی انٹیلیا کے پاس مکیشن بانی جی نوٹ باٹ رہے ہوتے وہاں پہ یا نوکریوں کے آفر باٹ رہے ہوتے مارکز زگبگ کے گھر کے آگے مطلب کروڑوں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ایلون مسک کے گھر کے آگے نہ جانے لوگ بچھی گئے ہوتے کہ یہ تو امیر بنا رہے ہیں یہ تو امیر ہے ہمیں امیر بنائے گا آپ کو لگتا ہے ایسا کرتا ہے وہ it doesn't work that way امیروں کی بھیڑ میں جا کے آپ امیر نہیں بنتے آپ کی جیب سے پیسہ کم نکل جاتے آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا that's the point لیکن آپ تو motivation کے king ہو آپ تو سارے fools ہو remember one part very clearly real leaders کے ساتھ جڑو ایسے leaders جو سب سے پہلے آپ کو سچائی سے information دے ایسے leaders جو آپ کو genuinely بولے میں اگلے تین مہنے تک آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو train کروں گا I will train you personally کیوں چونکہ ان کو ان سے سوال کرو سر آپ کے لئے acquisition زیادہ important ہے retention زیادہ important ہے جس کو acquisition اور retention کے بیچ کا فرق ہی نہ پتا ہونا اس انسان سے جڑو ہی مت جڑو ہی مت چونکہ اس کو بھی نہیں پتا وہ کہاں جانے والے وہ تو صرف آپ کو join کرانے آئے joining کرانے آئے بس بس اور اس کو کوئی پردنی پڑتا آپ سپل ہو نہ ہو اس کے تو بن گئے ویسے joining کے تو بنی گئے ہر انسان اپنی investment بھار نکال رہے ہیں یہاں سے اور کچھ نہیں ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے got the point اور اچھے سمجھاؤں گا اپنے course میں نمبر چھے commitment to continuous learning یہ بہت critical ہے اگر آپ سفل ہونا چاہتے ہیں fail نہیں ہونا چاہتے ہیں اس industry میں آپ کو continuous لی سیکھتے رہنا ہوگا نئی skills کو build کرتے رہنا ہوگا چونکہ اگر آپ نہ سیکھے تو آپ اپنے customer کا فائدہ نہیں کر پاؤگے آپ اپنے customer کی need نہیں سمجھ پاؤگے آپ اپنے customer کے بارے میں deep research نہیں کر پاؤگے آپ کو تو بس ایک ہی بات پاؤگی بیچو 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 اور کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا that is why it is so important نمبر ساتھ ہے communication communication is very very critical extremely important آپ کی آتما سے آواز نکلنی چاہیے you should be able to communicate extremely well آپ کو جب آپ بولو ایک product کے بارے میں اتنی آپ کے اندر conviction ہو اتنی conviction ہو کہ سامنے والا انسان بولے بھائی مطلب کمال ہو گیا یار phenomenal انسان ہے یار تو communication اور by the way communication کے لئے آپ کو انگریزی اور ٹائی سوٹ بوٹ نہیں پہننے ہوتے communication اندر سے آتی ہے آواز conviction سے آتی ہے آواز سچائی جب ہوتی ہے honesty جب ہوتی ہے تب communication ہوتی ہے آپ کی authenticity دیکھ جاتی ہے آپ کی communication authenticity مطلب کتنی سچائی ہے آپ کی آواز میں authority دیکھتی ہے آپ کی پھر آپ کو بیچنے کی زبردستی بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر آپ کہتے ہو بھائی دیکھ میں نے یہ بات تجھ سمجھا دی باقی تیری مرضی ہے تجھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا کوئی دکھت کی بات نہیں ہے I am okay with that تیرا decision ہے تیری life ہے simple right number 8 ہے 1 KPI یہ بھرماستر ہے 1 KPI اگر یہ سمجھ آ گیا تو جیون میں کبھی fail نہیں ہوگے اگر یہ سمجھ نہیں آیا جیون میں بار بار fail ہوگے میں لکھت میں دیتا ہوں اس بات کو اور جس course کی بات کر رہا ہوں اس میں میں نے بہت اچھے سے سمجھا ہے 1 KPI 1 KPI کا مطلب ہوتا ہے key performance indicator آپ کو اپنی growth کرنے کے لیے کون سا بس وہ ایک number ہے جس کے پیچھے جی جان لگا کے پڑ جانا ہے اس کے پیچھے بس وہی number track کرنا ہے اور کچھ نہیں input کے 15 numbers track نہیں کرنے output کا وہ ایک number کیا ہے جس کے پیچھے پاگل ہو جانے insanity کے ساتھ بس وہ ہے جادو وہ ہے کمال لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہو آپ اپنے growth dashboard پہ 10 قسم کے numbers کو follow کرنا شروع کرتے ہو میرا input اچھا چل رہا ہے نہیں میں یہ اچھا کر رہا ہوں اور پھر نا آپ confused ہونا شروع ہوتے ہو جب sales نہیں بڑھتی ہے آپ کی آپ پیسہ نہیں بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے یا سارا تو کام بھائی کر رہا ہوں جو مجھے applying والے سکھا رہے ہیں جو میرے leaders بدا رہے ہیں ہو رہا نہیں مجھ سے کام سب جھوٹ بول رہے ہیں سب گدھے ہیں نہیں آپ نہیں کر رہے ہیں کیسے system کے جیسے you are following the wrong inputs آپ 10 numbers کو track کر دیں کی کوشش کر رہے ہو اور اپنے input پر اپنے آپ کو self congratulate کر رہے ہو واہ پاری توش واہ کتنا اچھا کام کیا ہے بیٹا نہیں میں آپ کو اس کا simple سا example دوں جب MBA plus میں میں اپنے courses بناتا ہوں دنیا والے کیا کرتے ہیں جب اپنے courses بناتے ہیں پچاس ویڈیو سو ویڈیو تیس ویڈیو تیس سو بہت ہی کم بول رہا ہوں کوئی پچاس ویڈیو کوئی سو ویڈیو کو دو سو دو سو تین سو تین سو ویڈیوز کے courses بناتے ہیں پتہ ہے کیوں کیونکہ ان کو sales کرنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھو ہم تمہیں اتنے صدام میں اتنی ساری ویڈیوز دے رہے ہیں ارے learning ہے learning یہ سبزی فل نہیں خرید دے جو تھوک میں مل جائے گا فری میں میں کیا کرتا ہوں اپنے MBA plus میں میرا ایک ماننا بڑا ساف ہے میں تو expert doctors کی طرح چلتا ہوں ایک expert doctor آپ کو اپنی clinic میں آدھا گھنٹا نہیں مٹھاتا پانچ منٹ دیکھتا ہے آپ کے سارے numbers آپ کے سارے test دیکھتا ہے آپ کو دوائی دیتا ہے بولتا ہے اگلے ہفتے آنا یہ دوائی لے لو پانچ منٹ that's it میں بھی ویڈ کرتا ہوں میرے courses میں of course ہمارے courses پانچ منٹ کے نہیں ہوتے دھائی گھنٹا تین گھنٹا چار گھنٹا multiple classes ہوتی ہیں لیکن اگر ایک course کو میں 20 chapters میں precisely ختم کر سکتا ہوں تو 20 chapters میں ختم کرتا ہوں زبردستی اس کو چالیس نہیں بناتا دنیا چالیس بناتی ہے کیونکہ دنیا کو بیچنا ہے مجھے نہیں بیچنا میرا one KPI clear ہے آپ لوگوں کے لیے کم سمائے میں زیادہ value create ہونی چاہیے کم سمائے زیادہ value میرا KPI clear ہے سمائے کا خرچ ہونا چاہیے کام آپ کے کام میں آنا چاہیے دم it's as simple as that اب اگر یہی میں 20 chapters 40 chapters لیکن آپ کا فائدہ تو ہوا نہیں آپ کا فائدہ 20 میں بھی ہو جاتا تو 20 میں کرا ہو نا کسٹمر کا time کیوں بیسٹ کر رہے ہو دیکھا آپ نے میں نے اپنا output clear کیا ہوئے اسی لیے صحیح product build کر پاتا ہوں اب آتا ہے number 9 اور آخری چیز بتا رہا ہوں یہ ہوتی ہے سیوہ sales نہیں کرنی سیوہ کرنی ہے completely different concept آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے please comments ملک کے بتائیے کبھی کسی گردوارے میں کسی مندر میں لنگر یا بھوج بند ہوا ہے نہیں ہوا نا کیوں نہیں ہوا کیونکہ سنگت ملکہ سیوہ کرتی ہے اس لیے بن نہیں ہوا لیکن آپ کیا کرتے ہیں آپ تو پوری سنگت کو بیچنے لگیں بیچو 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 سیوہ کون کر رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے کوئی نہیں کر رہا سیوہ کا concept ہی نہیں ہے اس انڈسٹری کے اندر اس انڈسٹری کے اندر ایک ہی concept ہے sales 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 دھائیں 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 سارے cow boy بنے پڑے اور دیکھو real shots آتی ہیں کچھ facebook پہ youtube پہ بڑی بڑی گاڑیوں سے اتر رہے ہیں گانے باجے بج رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے پہاڑ توڑ دیوں مطلب کوئی ایسا سورگیشری اپی جی عبدال کلام جی کے لئے کرتا تو میں مان لیتا extremely great scientist of بھارت لیکن یہاں پہ بھئیہ کوئی network marketing کا leader آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھئیہ دیکھ میں دو کروڑ کی rented گاڑی سے باہر اتر رہا ہوں تو کرپیا کر کے اس سنگت سے باہر نکل جاؤ وہ سنگت صحیح نہیں ہے آپ کے لئے آپ کے ماتا پتا کیا کرتے ہیں یہی کرتے ہیں آپ کو یہی سکھاتے کہ بیٹا rented گاڑیوں سے باہر نکلنا تو دنیا آپ کی واواہی کرے گی کوئی نہیں کرتی آپ کے موہ کے سامنے دو منٹ لوگ واواہی کریں گے پیچھے سے گالی دیتے ہیں اس کے بس کی بات نہیں ہے چھوڑو اس کو that's the point so you got my thought آپ کو سیوہ کا کلچر بیلڈ کرنا ہے خود میں بھی اپنی ڈاؤن لائن میں بھی اور اسی اپلائن سے جڑنا ہے جو سیوہ کرنا آپ کو سکھائے اور اسی لیے میں پوری خوش خبری آپ کو دینا چاہتا ہوں اور پوری ہمت اور پوری خوشی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جیون میں پہلی بار ہم لوگوں نے ایک ایسا کورس لانچ کیا ہے جو بنا ہے ان لوگوں کے لیے جو سیلز کے پروفیشن میں ہیں جیسے آپ لوگ نیٹ وک مارکٹنگ دریک سیلنگ ایم ایم یا کسی بھی پرکار کی سیلز میں اگر آپ ہیں تو آپ کے لیے بنایا گیا ہے یہ کورس انڈسٹری شیٹرنگ کورس ہے یہ اس کا نام ہے سیوہ ہم نے سیلز کا نام ہی بدل دیا ہم نے نیٹ وک مارکٹنگ ڈریک سیلنگ ایم 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 سب نام بدل کے بودھے سیوہ جو کرے گا سیوہ وہ بڑھے گا آگے it's as simple as that لوگ کیا کہتے ہیں سیل 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 ہم کہہ رہے ہیں سیوہ اسی لیے یہ کورس اتنا یونیک ہے اسی لیے it is so phenomenal اس ویڈیو کے ساتھ میں نے description میں اس کورس کا لنک دیا ہوا ہے آپ کو ایک offer بھی دے رہا ہوں vip20 ایک coupon code ہے جس link پر آپ جائیں کہ وہاں پہ coupon code لگانے کا آپ کو option ملے گا vip20 لگائیے گا ترنت آپ کو 20% discount مل جائے گا ہزاروں ہزاروں لوگ آج ہمارے mbplus کے کورسے سے سیکھ رہے ہیں ترنت کے ترنت اس لنک پر جائیے vip20 یہ coupon code لگائیے اور اس کورس سے سیکھئے جب یہ کورس آپ پورا کر لیں گے اس کے بعد دو اور کورسز ہیں ایک کا نام ہے آئیڈیا سے بزنس تک 0 to 365 بزنس شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یہ کورس کر لیں تو بہت ہی بڑیا ہے اگر بزنس شروع کر لیا ہے تو بھی آپ کے لئے بہت critical ہے پہلے 365 دن پہلے ایک سال بزنس میں کیا کیا جائے 21 chapters کا کورس ہے phenomenal کورس ہے ایک ایک step میں نے خود آپ کو ایسے سمجھایا ہے کہ آپ کے دماغ میں نہیں آپ کے آتما میں مس جائے گا اور دوسرا کورس ہے سب کا favorite دنیا کا favorite کورس ہے how to create money پیسہ کمائی نہیں جاتا وہ تو مجدور کماتا ہے پیسہ بنایا جاتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے بہت amazing طریقے سے explain کیا ہے in this course called how to create money بس یہ 3 course کا mixture یہ 3 course package جس نے لے لیا جس نے 3 course ہمارے اچھے تکر لیے اور پورے lifetime کے لیے رہیں گے اور تینوں پر آپ vip20 coupon code لگا سکتے اگلے کچھ دنوں کے لیے بس ہم vip20 coupon code بند کرنے والے ہیں کیونکہ بہت لوگوں نے لگا دیئے vip20 almost ہزاروں لوگوں نے vip20 coupon code use کر لیے تو ہم بھائی جلدی بند کریں گے اس coupon code کو ہم نے سوچھا دیوالی تک کچھ لوگ use کریں گے لیکن ہزاروں لوگ use کر چکے اب باری آپ کی ہے آپ کو اب ترند کے ترند یہ coupon کو reduce کرنا ہے کیونکہ ایک بار یہ گیا تو بچ پھر یہ گیا simple as that پھر نہیں آئے گا دوبارہ واپس discount تو ترند کے ترند آئیے اب اس course میں میں آپ کو بلوں گا خود پڑھا ہو اور آپ کو آپ کے sales کے profession میں تیزی سے آگے لیکھ جاؤ لنک دیا ہو ہے description میں لیجے ایک course نہ کچھ سمجھ آئے کہیں آپ رکھ جاؤ کہیں آپ تھم جاؤ تھک جاؤ تو میں بھی آپ کو وعدہ کر رہا ہوں میں آپ کا ہاتھ پکڑھوں گا کیسے آپ مجھے میری app میں جب آپ course لے لیں گے تو آپ کے پاس mobile app آئے گی mobile app میں آپ مجھے voice note بھیج سکتے ہیں میں آپ کو اپنا number بھی share کر دوں گا آپ مجھے whatsapp پہ voice note بھیج دیجئے گا میں reply back کر وں گا I will help you grow your sales grow your career grow your business اب آپ کو ملوں گا اس phenomenal course میں جس کا نام ہے سیوہ سیوہ کرتے رہے آگے بڑھتے رہے بھی more successful because you totally deserve it see you there